تبدیلی سرکار میں بھی پرانی روایت پر قرار ٹرائیول آتھارٹی جنوبی پنجاب وزریالہ کے ظلے پر مہربان سیورج اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے آٹھ ہرب روپے کا بجٹ مانگ لیا فنڈ سے گلیوں کی پختگیز سیورج کے ناقا سیاب کے لیے نئی لائنیں بچائی جائیں گی کھوکر برادران کروڑوں کے مالک دکانے پلات مکان زمین جائدات سب سامنے آگیا سیفر ملوک کھوکر اور شفکی کھوکر کے نام تین تین گاڑیاں افزل کھوکر بھی دو گاڑیوں کے مالک نکلے ایک سائز نے ملکیت کا ریکارڈ انٹی کرپشن کو بچوا دیا زیر حراست شہباز شریف بھی نیپ پر مہنگے عام دنفت اور دیگر انتظامات پر لاکھوں خرچ نیپ کا دو مہمے شہباز شریف پر پچاس سے ساٹھ ہزار روپے یومیا خرچ آیا ہوای ٹکٹس کی خریداری سیکیورٹی اور نفری کی تائیناتی سرکاری خرچ سے ہونے لگی مجھے جیل کی بیرک سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے ملک کو ترقی دیئی موٹر وے بنائی مجھے یہ سلا ملان تھا ملک کو کہاں چھوڑ گئے تھے اور اب مرشد کا برا حال ہے نواز شریف کی پرش اکوا کفتگو نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات اندروں نے کہا نہیں لاہور نے اس پر کوڑ لکپر جیل میں قید نواز شریف سہلے خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں مریم نواز کیپٹن سفدر حمزہ شہباز اور یوسف عباس ملاقات کے بعد واپس روانہ عیاس صادق رانہ تنویر حسین زاہد حامد پرویز ملک سابق گورنر سندھ محمد زوبیر سائرہ افضلطار اڑ بھی جیل پہنچے نواز شریف خیریت سے ہیں ان کے حاصلے بلند ہیں مریم نواز کا ملاقات کے بعد ٹوئیٹ نواز شریف کے چہرے پر مسکراہت مگر صحت پہلے سے خراب تھی ملاقات ڈیپٹی سپریٹینڈنڈ جیل کے کمرے میں کروائی گئی نواز شریف نے شیروشائری کی بتایا کہ ورات گئے تک متعلق کرتے ہیں مغلیہ دور کی کتابیں فرام کرنے کی بھی فرمائش کی ملاقات کرنے والے لیگی کارکنوں کی گفتگو نواز شریف بڑے اتمنان سے جیل گزار رہی ہیں وزیراعلا سمیت 172 فرات کو ای سیل میں ڈالنا پی ٹی آئی کی بڑی غلطی ہے سابق گورنر سندھ محمد زوبیر کی کوٹ لکپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرویز ملک کا شکوہ خورم دستگیر نے کہا کہ حکمران رعنت کا لہجات کیار نہ کریں نواز شریف کو عوام کی حق حکمرانی کی بات کرنے کی سازہ مل رہی ہے مہنگاہی کے ستائے عوام پر ایک اور مہنگاہی کا بام ماؤگرہ ایل پی جی کی قیمت میں دو روپے اضافہ گھر کے نیا بھم گرا دیا سرکاری ریٹ ایک سو پندرہ روپے کلو ہو گیا نوٹیفکیشن جاری ایل پی جی مافیا بے لگام دکانوں پر بلیک میں دو سو روپے کلو میں فروقت ہونے لگی شہری گرا فروشوں کے ہاتھوں خواہر کھانا کیسے پکائیں گیس آتی نہیں ایل پی جی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی شہریوں کی دعائیاں ایل پی جی دو سو روپے کلو ہونے پر حکومتی مشینری کا ایکشن مشیر وزیراعہ پنجاب اکرم چودری کی زیر صدارت اجلاس منافع خونوں کے خلاف کار روائی کی ہدایت مجھے ریزلٹ چاہیے ایک گلی ایسی نہ رہ جائے جس کی صفائی نہ ہو ایک شہر میں ایک بھی کہیں پہ کوڑا نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو آئے آپ اس کی خود نشان دے کریں اور اس کو ساتھ بندے کو آپ کا ساتھ کا ساتھی زیڈ ہوگا اس کو لان تان بھی کریں کہ تیری ویے سے ہمارا بھی بیڑا گھر کو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا یہ کس زیڈ ہو کی ہے بڑا کرکڑ کے پہاڑ گندگی کے ڈیر شہرِ گل تبدیلی کی ناظر فنس خاتم خزانہ خالی سفائی کمپنی دیوالیا باغوں کا شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ترک کمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے سفائی گاڑیوں نے کوڑا اٹھانا چھوڑ دیا جگہ جگہ گندری سے تاپھن پھینے لگا شہری پریشان وزیر بلدیات کے اجلاس پر اجلاس وارننگ جرمانے بھی کام نہ آئے الو ایم سی نے پنچاب حکومت سے ایک کرک چودہ کروڑ روپے مانگ لیے سفائی پہلے کی طرح نہیں ہو رہی جو پہلے اس سے پہلے ہو رہی تھے نا وہ سفائی نہیں ہے کچھرا بھی نہیں اٹھایا جا رہا سوائی طریقے سے یہ جو ڈیوٹی سٹاف ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتے نہیں بھائی جن یہاں پہ سفائی ہوئی نہیں بلکل نہیں ہوئی وہ دیکھیں کوڑے کے دہ لگے میں ادھر مچھر گندگی کتنی عام ہوئی یہ ڈرام دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں سے گزرنا مشکل ہے یہاں پہ گزرنا مشکل ہے یہاں اتنی سمیل ہے اتنی سمیل ہے کہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہر بچہ ہر لیڈیس ہر بزرگ بندہ تنگ ہے ڈراموں سے کڑا لٹا لیتے ہیں نیچے جو پڑھاتا ہے وہ نہیں اٹھاتے وہ اٹھائیں گے تو اس بزار کی سفائی ہوگی سفائی کے لیے پیسے نہیں ہاؤسنگ منصوبے کے لیے قوانین بھی تبدیل پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبات ایل ڈی اے قوانین بدلنے کا فیصلہ ایل ڈی اے ایکٹ انیس سو پچھتر میں ترامیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئے وزیراعظم کا دس بلین ٹھوئی کا منصوبہ پنجاب میں ادھورا مہمہ جنگلات وزیراعظم کے منصوبے کی تیاری میں ناکام ہو گیا وفاق کا نوٹیس چیف سیکیٹری پنجاب کو محکمانہ غفلت پر خط لکھ دیا وزیراعظم کے دس بلین درختوں کے منصوبے پر نیا حکم نامہ جاری مہمہ جنگلات کو منصوبے کا پی سی بل جمع کرانے کی محلتیں اورینج شین منصوبے سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سمات سیدھا سادھا کیس ہے ٹھیکے داروں نے کام کر کے دینا ہے کام کے بدلے معافظہ ملے گا چیف جسٹس کے ریمارکس انجینئرز کی تصدیق پر ادائیگیاں ہونی ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوگ کر کے معاہدوں میں مختلف شکھیں ڈال دیتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ سردی کے ساتھ دھونت کاراج لیسکو کا سسٹم بیٹھ گیا دوسرے روز بھی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن چار سو پچاس فیڈر سے بجلی کی فراہمی موت تل شاٹ پال آٹھ سو چالیس میگا وارٹ تک پہنچ گیا پتے گر سلامت پورا سمن آباد گلشن راڈی یتیم خانہ اقبال ٹاؤن کے لاکھے بجلی سے محروم باکبان پورا شالی مار سبزہ زار میں بھی بجلی کی بندش پولیس اصلاحات بن گئی امتحان تبدیلی سرکار کا پولیس ریفارمز پر تیسرا بڑا یوٹن نتائج نہ دینے پر دوسری کمیٹی بھی خاتم تیسری کمیٹی تشکیل سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں بارہ رکنی کمیٹی قائم سیکرٹری داخلہ آئی جی اور جسٹس ریٹائرز زفر اقبال بھی شامل آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں آہم پیش رف فواد حسن فواد اور آہا چیما سمیت آٹھ ملزیمان کو ریفرنس کی کوپیاں پراہم شہبان شریف کی ادم پیشی پر وکیل کو ریفرنس کی نکول پراہم کرتی گئی کیس کی مزید سماعت دس جنوری تک ملتوی لاہور پارکنگ کیس میں حافظ نمان سمیت دیگر ملزیمان وزیریالہ پنجاب اسمان گوزدار کی پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی آمد اجلاس کی صدارت کی وزیریالہ کا ادارہ کے مقلب شباجات کا بھی دورہ بریفنگ بھی لی پنجاب سائنس فورنسک ایجنسی کے کارکردگی کو سراحہ کام مزید بہتر کرنے کی ہدایہ بھارت سے آئے بتیس وکنی وکلا کے وقت کی ہائی کوٹ آمد ہائی کوٹ بار کے عہدے داروں اور وکلا نے شاندار اس تقبال کیا کولوں کی پتیاں نچاور بھارتی وقت کی چیز جسٹس آئی کوٹ سردار محمد شمیم خان سے بھی ملاقات عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی پاکستان کے بارے میں جو تاثر تھا سب کچھ اس سے بلکل مختلف پایا دونوں ملکوں کو عام کے فروغ کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے چاہیے بھاتی وکلا خبردار ہوش یار انرجی ڈرنکس انرجی سے خالی عدویات سے بنی انرجی ڈرنکس پر پابندی سختی سے ملدرامت شروع ناہور زون میں دو سو تین مقامات کی چیکنگ گین اور بوتلوں میں موجود ہزاروں لیٹر ڈرنکس تلف کر دیا فوڈ آثارٹی امتحانی عملہ آٹھ ماہ سے معافظوں سے محروم نگران عملے کو ادائی گیاں پنجاب اگزامینیشن کمیشن نے پیپر چیکرز کا معافظہ روک دیا ذرائع ادم ادائیگی سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے پچاس ہزار اساتزہ مداثر اساتزہ کی ادم ادائیگی پر پیپر مارکن کے بائیکاٹ کی دھمکی سکولز کے اطراف میں پانچ سو میٹر تک سگرٹ کی فروخت اور استعمال پر پابندی صوبائی وزر تعلیم مرادراز کا پرائیویٹ سکولز مالکان کے ساتھ اجلاس سکولز میں منشیات کی روک تھامکار لاحمل تیار نیجی سکولز کے بچوں کے لیے بلڈ ٹیسٹ لازمی قرار نیجی سکولز کو ڈرگ فری کیمپس ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا ڈاکٹر مرادراز انفرموشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں ووائس چانسٹر کی ادم تکرری انتظامی اور تعلیمی امور متاثر ہونے لگے یونیورسٹی کا دوسرا کانوکیشن ملتوی ووائس چانسٹر نہ ہونے سے نووے کے قریب ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ مرادراز میں کی تنخواہیں بہر پولیس کے رویے سے لوگوں کو مسائل ہیں لوگوں کی جانوال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں لیکن عوام میں ہمیں وہ عزت نہیں جو ہونی چاہیے ہم لوگوں کو وہ حق نہیں دیتے جس کی انہیں توقع ہوتی ہے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا تقریب تخیطہ چونگ ٹریننگ سینٹر میں کورس مکمل کرنے والے بہتر تفتیشی افسران میں اسنات تقسیم کی جالے ڈگری اور پارٹ کی شکایات پنجاب بارک آنسل کا بڑا اددہ چھائی سو انکیس مکلا کے لایسنس منسو جالے ڈگری رکھنے پر اکیابن مکلا کے خلاف مقدمات درج کر آئے جائیں گے پنجاب بارک آنسل منشیات کیس میں گرفتار ٹریسا کو بھی نواز شریف سے ہمدردی نواز شریف میرے والی جیل میں قید ہیں ایک دن انہیں پریشان دیکھا امید ہے نیا سال خوش قبری لائے گا کرسمنس اور سال نو رو کر گزارا ٹریسا کی پیشی پر میڈیا سے گفتگی تاریخ کا ایک اور گنشدہ باب عوام کے سامنے آنے کے لیے تیار شاہی کلے کے بارود خانے کی تہسین و عرائش کا کام شروع کر دیا گیا منسودے کو جلد پائے تکمیل تک پہچھانے کا آرہ بھارکی کبرڈی ٹیم کے نیشنل ہاکی سٹیڈیم آمد سبائی بزرکھیل رائے تیمور اور ڈی جی سپورٹس نے استقبال کیا رائے تیمور کہتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کی طرح کبرڈی لیگ کا انعقاد بھی ہوگا